میں ہوں سمی ابراہیم اور دو چیزیں ہیں آج بھی جن پر بات ہم کریں گے پروگرام اسی میں گفتگو میں آگے جا کے بات کروں گا جو چیف جیسٹس پاکستان آصف سعید خان خوصہ نے جو زمانت قبل از گرفتاری ہے اس کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم یہ اس کا وضع کریں دوبارہ کہ کون سے لوگ اس کے اہل ہیں کیونکہ اس کا بڑا ناجائز استعمال ہو رہا ہے اور بہت سارے جو کرمینلز ہیں وہ اس کو رائٹ سمجھ کر اب وہ اس کو کلیم کر رہے ہیں اور یہ آج کے کونٹیکسٹ میں یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس لیے کہ بہت سارے ملزمان جن میں جناب زرداری صاحب ہیں حمزہ شہباز ہیں جن میں بلاول بھٹو ہیں فریال تالپور صاحبہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو زمانت قبل از گرفتاری پر ہیں اور کسی بھی انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں ہے اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو آج واقعہ ہوا نورتھ وزیرستان میں جہاں پر ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ایک گروپ نے جس پر محسن داور اور علی وزیر جو پی ٹی ایم کے ایم این ایز ہیں وہ اس گروپ میں شامل تھے اور وہاں پر فائرنگ ہوئی پانچ فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے پاک فوج کے جوان تین جو لوگ تھے ان کی ہلاکتیں ہوئیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ان سب کو ہاسپٹل میں پہنچا دیا گیا یہ بڑا افسوسناک واقعہ لیکن جو ہم نے معلوم کیا ذرائع سے یہ میران شاہ میں اگر آپ لیفٹ کی طرف جائیں تو بویا کی جگہ ہے اور بہت سارے لوگ جو افغانستان سے آتے جاتے ہیں یہاں پر ان کی چیکنگ جو ہے وہ یہ بھی ایک جگہ ہے جو لوگ بورڈر کروس کر کے آتے ہیں تو یہاں پر ان کو چیک کیا جاتا ہے پچھلے چار پائنچ دنوں سے وہاں پر ایک اتجاج ہو رہا تھا کوئی چالیس پچاس لوگ تھے جنہوں نے سیٹن کیا ہوا تھا دھرنا دیا ہوا تھا ان کے کچھ مطالبات تھے ریہیبلیٹیشن کے مطالب تھے کچھ گرفتاریاں تھیں ان کو رہائی کا ان کا مطالبہ تھا اور جو لوگ گرفتار تھے ان پر بہت سارے چارجرز تھے لیکن جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے کوئی یہ جو دھرنا تھا کہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا چالیس تیس چالیس لوگ ہی رہے اس میں اب آج یہ ہوا کہ صبح علی وزیر اور موسن داور جو پی ٹی ایم کے ایمینیز ہیں وہ مختلف علاقوں سے جس میں بننو ہے جس میں کرک ہے جس میں کوہارٹ بھی بتایا جاتا ہے بہت سارے جو پشتون ہیں ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے اور ان میں سے بہت سو کے پاس اسلاوی تھا ان کو جب وہ لے کے آیا اور انہوں نے چیک پوسٹ کروس کر کے اس دھرنے تک جانے کی کوشش کی تو وہاں پر ان سے انتظامیہ نے جو وہاں پر لوگ تھے ان سے ان کی آئیڈنٹیفیکیشن مانگی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مقامی لوگ ہیں جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ تو آئیں بھلے ہزاروں میں بھی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو آپ پوری پورے پروونس سے اور پورے علاقوں سے پشتون لوگوں کو لا رہے ہیں یہاں پر ایک سیٹین کرنے کے لیے اور اس کو ایک پشتون مومنٹ کا آپ نام دے رہے ہیں یہ یہ نہیں ہو سکتا اس پر جب تقرار ہوئی تو جو وہاں پر جوان تھے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ محسن دعوڑ اور علی وزیر کو لے آئیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اور نیگوسیشن کے بعد آپ کو اجازت دے دیتے ہیں یا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے لیکن وہاں پر جو فوٹیجز آئی ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا فوجیوں کے پاس تو صرف ڈنڈے تھے لیکن جو لوگ تھے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا وہ موویز بھی بنا رہے تھے انہوں نے دھکم پیل کی اس کے بعد انہوں نے دو تین تین جو پاکستان فوج کے جوان ہیں ان کو پکڑ لیا اور ان کے ساتھ ان کی یونیفارم انہوں نے پہنی ہوئی تھی ان کی یونیفارم بھی انہوں نے اتارنے کی کوشش کی پھارنے کی کوشش کی بڑا سمبولک ہے یہ بڑا یہ افسوسناک واقعہ تو اس علاقے میں پھر جس پر ریٹیلیٹ کیا ہوای فائرنگ ہوئی جواب میں انہوں نے یہاں سے جو لوگ جو کٹھے ہوئے تھے انہوں نے پاک فوج پر فائرنگ کی ایک ہمارا جو پاک فوج کا جوان تھا اس کے پیٹ میں چھرا مارا یا تیزدارالہ جو بھی تھا کسی نے گھومپا تو ایک سیچویشن کیریٹ ہوئی محسن داور تو وہاں سے بھاگ گئے تین بندے ان کی ریپورٹڈ لی وہ اطلاع کے ان کی علاقت ہوئی اور پانچ فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے سب کو ملٹری ہاسپیٹل میں پہنچایا گیا اب وہاں پر اس وقت تو سب کو ڈسپرس کر دیا گیا لیکن پھر ساتھ ہی اس میں جو اصل سازش تھی کہ افغان نیوز ایجنسی نے کسی اور واقعے کی تصاویر اس میں ملا کے تو یہ کہا کہ یہ آج وہاں پر بویا چیک پوسٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ لوگ اس طرح مارے گئے ہیں تو ایک علاقے میں اشتعال پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی افغان نیوز ایجنسی نے بعد میں انہوں نے اس پر معذرت بھی کی اور یہ تسلیم کیا کہ یہ ہم نے غلطی کیا کیونکہ ایکسپوز ہو گیا یہ وہ جگہ ہی نہیں تھی وہ غلط تصویر انہوں نے لگائی اور ایک پروپرگنڈا پینٹ کرنے کی کوشش کی اب یہ مودی کے الیکشن کو صرف دو تین دن ہوئے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں وہاں پر اور ایک بات میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں موسن داورڈ اور علی وزیر یہ جا کے آپ علاقے میں کسی سے معلوم کر لیں یہ انڈر انفلوئنس ہیں افراسیاب خٹک کے جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس کو اور یہ سارا وہ انجیو فنڈنگ پر بلیو کرتے ہیں باہر کی جو تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کے نام پر پاکستان میں جو مداخلت بھی کرتی ہیں اور یہاں پر فنڈنگ دیتی ہیں یہ سارا وہ مافیا ہے کہ اس کو وہ وہ فنڈز جو ہیں وہ چلاتے ہیں اب دوسری بات میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ 1976 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جناب ظلفقار علی بھٹو جو پرائم نیسٹر آف پاکستان تھے انہوں نے ایک ریفرنس پیش کیا تھا غداری کا نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف اور اس میں خان عبدالولی خان تھے اس میں اجمل خٹک تھے اس میں آفراسیاب خٹک تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سات ججز نے یہ ریفرنس سنا اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ بہر لگائی اور نیشنل عوامی پارٹی پر پبندی لگا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ غدار ہیں نیشنل عوامی پارٹی نے بعد میں وہ پھر جو سماعت ہو رہی تھی عدالت اہدر آب اہدر آب جیل میں اور لیکن پھر کیونکہ پولیٹیکلی زیاالحق صاحب کو ضرورت تھی لوگوں کو رہا کرنے کی ظلفقار علی بھٹو کے مقابلے میں تو پھر انہوں نے جو ٹربینل توڑ کے ان لوگوں کو ماف کیا اور ان لوگوں کو وہ لے آئے دھارے میں ظلفقار علی بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے تو یہ وہی لوگ ہیں یہ غدار کرا دیئے گئے اور یہ لائف ججمنٹ ہے اس بھی کوئی اپیل نہیں کی گئی لیکن یہ دوسرے نام سے انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی پھر بنا لی نیپ کی جگہ اور سیاست شروع کر دی اب بلاول بھٹو صاحب نے محترمہ بنظر بھٹو اور ظلفقار علی بھٹو ساری زندگی پاکستان کی پولٹیکس کرتے رہے لیکن کیونکہ اب زرداری صاحب کی کرپشن اور مال کا معاملہ ہے تو انہوں نے بلاول بھٹو کو ایک نئی راہ پر لگا دیا بلاول بھٹو نے افطار ڈینر میں بھی محسن داورڈ اور علی وزیر کو بلایا اپنے ساتھ اور پورا پاکستان فوج کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں بھرپور گالیاں دی اب آج یہ جو واقعہ ہوا اس پر بھی بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی وزیر اور محسن داورڈ جو ہیں وہ کس طرح حملہ کر سکتے ہیں چیک پوسٹ پر پاکستانی فوج کو جھٹھلا رہے ہیں فوٹیجز چل رہی ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں کہ فوج کے جوانوں کے پاس صرف ڈنڈے ہیں اور یہ ہتھیاروں سے مسلح لوگ جو ہیں آکے ان کو دھکا دے رہے ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں باہر سے لوگوں کو لاکے ایک سین کریئٹ کر رہے ہیں اور ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے جب یہ جو سارا اے این پی کے لوگ تھے جب طالبان نے آکے ان کو الیمنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بندوق کے زور پر پولیٹکس کی جا رہی ہے اور بندوق کا زور ختم ہونا چاہیے تو پاک فوج نے وہاں پر آپریشن کیے اس علاقے کو مسلح گروپ سے پاس کیا بلکل پاک کیا انہوں نے ابھی اس وقت ان علاقوں میں نور ساؤتھ وزیرستان میں کوئی بھی مسلح گروپ نہیں ہے انہوں نے ان گروپس کو ختم کیا اور اب یہ ہتھیار انہوں نے اٹھا لی ہیں وہ بھی کس کے خلاف پاک فوج کے خلاف تو بڑی یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے اور بلاول بھٹو بھی جس طرح سے بیان دے رہے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کو جو ان کی جو انفرمیشن ہے ان کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر سارا بیرونی ایجنڈا ہے اور اس میں آگے آگے جس طرح مودین اب الیکشن جیتا ہے کی جو لائلٹی ہے یہ جو مین سٹریم اس وقت پولیٹیشن میں ہیں بہت انفرچونیٹ ہے میں مجھے جو کہتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہے کہ اس وقت جو آصف زرداری ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں بلاول بھٹو ہیں یہ ان کا نشانہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے اور اب اس واقعے کو بھی یہ استعمال کریں گے چیئرمن نیپ کے واقعے کو بھی یہ استعمال کر رہے ہیں اتصاب رکوانے کے لیے اور وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے بھی گفتگو کے ان کو مختلف ناموں سے بلانا اس کو اور یہ انہوں نے سٹارک مارکٹ میں جو اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھا ڈالر کی قیمت میں جو اتار چڑھاؤ دیکھا پاکستان میں بتا رہا ہوں آپ کو اس وقت انڈر اٹیک ہے بائی دوز جو پاکستان کے خلاف جن کی ازائم ہیں جن میں بھارت شامل ہے جن میں امریکہ بھی شامل ہو سکتا ہے جن میں اور ویسٹرن ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہ سارے حالات اس طرح کے کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جائے اور ان پر حملہ کیا جائے اور ابھی جو آج کا جو واقعہ ہے وہ اور اس کے بعد جو بلاول بھٹو کا رسپونس ہے بڑی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے اور ذنفقار علی بھٹو کے وہ نواسیں ہیں انتہائی افسوسناک لیکن یہ سب کچھ ایک ہی بات کا مظہر ہے ایک ہی بات کا یہ اظہار کرتا ہے بھلے وہ چیرمن نیپ کا سکینڈل ہو بھلے وہ یہ فاٹا کے علاقے کا سکینڈل ہو بھلے یہ جو پاکستان کی منی مارکٹ میں سٹاک مارکٹ اوپر نیچے ہو رہی ہو بھلے ڈالر کی پرائس کا معاملہ ہو کہ اس وقت امریکہ اس کے حواری بھارت بیرونی دنیا سے حملہ کر رہا ہے اور ان کے جو ایجنٹس میں ان کو ایجنٹس کہوں گا یا ان کے سمپتائزر یا ان کے سپورٹر یہاں پر ایسی صورتحال کیریٹ کر رہے ہیں کہ اس ریاست کو ناکام بنایا جا سکے